اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچو آپ کی درسی کتاب میں تیسری نظم بزمی انجم ہے اور یہ بزمی انجم تحریر کی ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جو کی آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پا ہے پیرے بچو آپ نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے متعلق سنا ہوگا وہ سیال کورڈ مغربی پنجاب یعنی پاکستان میں پائدہ ہوئے ہیں وہ اٹھارہ سو ستہ تھر میں پائدہ ہوئے ہیں وہ بہت بہت بڑے ایک شاعر تھے انہوں نے اپنی شاعری اردو زبان اور فارسی زبان میں بھی کی ہے لیکن ان کی بہت سے شاعری مجمع شائع ہوئے ہیں ان میں ارمغان حجاز، بال جبری، بانگ دیرہ، زرب قلیم اور ساکی نامہ قائبلی ذکر ہیں پیرے بچوں کے لیے بھی ڈاکٹر اقبال نے بہت سی نظمیں لکھئے ہیں آپ کی اس درسی کتاب میں ایک نظم بزمی انجم سے یہاں پر تحریر کی ہے تو بزمی انجم کا مطلب ہے ستاروں کی محفظ تو یہاں پر آپ یہ نظم دیکھیں گے اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پر آپ پڑھیں گے اور اس نظم کا جب ہم گول صحیح طریقے پر نظر ڈالتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر سر محمد اقبال کا اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام، یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ سارا نظام اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے اور اس دنیا میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلیں گے تو پیارے بچوں یہ جو ستاروں کی محفظ ہے یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال بچوں سے کہہ رہا ہے لوگوں سے اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان تاروں کی طرف دیکھو جو رات کے وقت چمکتے رہتے ہیں ساری دنیا کو اپنی روشنی مہیا کرتے ہیں پوری رات جبکہ اندیرہ ہوتا ہے ساری دنیا میں اندیرہ ہوتا ہے لیکن یہ تاریں جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پوری دنیا کو روشن کرتے ہیں ساری دنیا کو روشن کرتے ہیں پیارے بچوں تو اس میں اس نظم میں ڈاکٹر سر محمد اقبال نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے مثال کے طور پر پہلے بند میں بھی سونی کے پہلے بند میں اس نے ان تاروں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جو تاریں پہلے شام کے وقت دھگمگانے لگ جاتے ہیں تو یہ ایسے دکھائی دیتے ہیں سونی کے زیورات جیسے جب سونی کے زیورات کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں وہ سونی کے زیورات کی طرح ابراتے ہیں آسمان پر اور اس بند میں ڈاکٹر سر محمد اقبال نے ایک بند میں سورج کی ڈوبنے اور افق پر شفق کی سرکی فیلانی بھی اندیرہ ہونے اور اس تاریخی میں آسمان پر تاروں کے چمکنے کا منظر بہت خوبی سے پیش کیا ہے تو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے یہاں پر ایک ایسے بھی مصرے لکھے ہیں اور یہاں پر کچھ اشار ایسے بھی ہیں ان میں عام طور پر کہتے ہیں ایسٹرانومی جو ایسٹرالوجی ہے یعنی علم نجوم وہ تاروں کے ذریعے کسی ایک علم بھی جانتے ہیں تو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اس عقیدے کی طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ لکھتے ہیں آئینی قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں اس مصرے میں اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق اکثر لوگ ستاروں کے مقام پر ان کی گردش اپنی قسمت وابستہ کرتے ہیں چنانچہ علم نجوم یا ایسٹرالوجی کی بنیاد اسی عقیدے پر قائم ہے تو اس شہر میں بھی اور بھی بہت سے شہر ہیں جس میں ڈاکٹر سر محمد اقبال نے بچوں سے بہت سے نصیتیں کی ہیں اور اپنے قوم کو بھی جگانے کی کوشش کی ہے بہت سے بہت سے چوارہ